آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اتوار کے روز بچے ہیں اداس کہتے ہیں شہر ملتان میں اگر چڑیا گھر ہوتا تو اتوار کو وہاں جاتے بچوں نے آواز اٹھائی تو روحی نے دیا بچوں کا ساتھ اسی پر بات کریں گے علشبہ سے اسے جی علشبہ بتائیے گا ملتان کی بچوں کا کیا کہنا ہے جی بلکل یہ ننے منے بچے نہ گیس مانگ رہے ہیں نہ بجلی یہ تو مانگ رہے ہیں چڑیا گھر جنوبی پنزاب کا سب سے بڑا شہر ملتان اور اس میں ہی چڑیا گھر نہیں ہے بچے کہتے ہیں کہ جن جانزوں کے بارے میں وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں ان کو اصل زندگی میں بھی دیکھنے کا دل کرتا ہے ان کی آوازیں سننے کا دل کرتا ہے اور آج سنڈے کا دن ہے تو بچے پارک میں آئے ہیں بچے تھوڑے اداس ہیں بچے کہتے ہیں ہر سنڈے ہم اپنے پیرنٹ کے ساتھ پارک میں آ جاتے ہیں پر ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم زو میں جائیں جانور کو دیکھیں کیا کہنا چاہو گی آپ آج سنڈے کا دن ہے یہاں تو زو ہی نہیں ہے اگر زو ہوتا ہے تو میں وہاں جا سکتی جی بلکل بچی کا یہ کہنا ہے کہ سنڈے کا دن ہے اگر زو ہوتا تو وہ وہاں جا سکتی ننے منے بچے وزیرہالہ سے ریکویشٹ کر رہے ہیں کہ ملتان میں بھی زو بنایا جائے اور وہ ہی بچوں کا ساتھ دے رہا ہے اور بھی بچوں سے بات کر لیتے ہیں آپ کیا کہنا چاہو گی مجھے تو لائن بہت پسند ہے پر یہاں تو زو ہی نہیں ہے میں لائن کیسے دیکھوں جی بلکل بچی کو لائن بہت پسند ہے پر یہاں تو زو ہی نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہو گی میں وزیرہالہ سے کہتا ہوں کہ وہ یہاں پر زو بنواد ہے جی بلکل وزیرہالہ سے مطالبہ کریں ننے منے بچے کہ ان کے شہر میں زو بنایا جائے اور وہ ہی بچوں کا ساتھ دے رہا ہے بچوں کو یہی کہنا ہے کہ جب تک زو نہیں بنے گا وہ اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اس بچوں کو اگر زو دیکھنا ہوتا ہے تو وہ دوسری سٹیز میں زاتے ہیں ملتان میں نہ زو ہے نہ ہی سفاری پارک ہے اس لئے ننے منے بچے کہتے ہیں بچوں کو دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے چڑھیا کھر کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ لشپاہ صفحہ دیش کرنے کے لیے بہت شکریہ